موسیقی چینی میٹی کیوں ہے وہ کہتا ہے چینی کو دفت میٹی مزور صاحب یا سمجھ حالانکہ ابھی بات ہوئی ہی نہیں تو مثال سے اس کو بات سمجھ میں آگئی حالانکہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے یا کوئی یہ پروف نہیں دیا ابھی اب تو مثال سمجھائی گئی تو بعض دفعہ مثال سے بات سمجھ میں آگئی ہے اور یہ اسلوب رہا ہے تمام زبانوں میں تمام سوسائٹیوں میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا بلکہ قرآن کریم میں جتنی قوموں کے واقعات بیان کیا گئے ہیں وہ مثال ہی ہے کہ دیکھو گمراہ انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے مثال یہ دیکھو فلا نہیں قوم نیک انسانوں کا حال کیا بنتا ہے دیکھو مثال یہ ہے تو قرآن کریم کے ساری حصی دراصل مثال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا صحابی کا نام عبی بن قعب عمر بن خطاب تو عظیم شان انسان تھے بہت بڑے انسان گزرے ہیں انسانی تاریخ میں ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے انگریز کا نام ہے مائیکل ہارٹ تمچھ کتاب لیس میں سو بڑے آدمی وہ یہاں بھی ملتی ہے کتاب اس نے انگریزی میں کتاب لکھی ہوگی اس کا ٹرانسیشن اردو میں ہوا ہے یہاں بھی ایویلیبل ہے کتاب تو میں نے سوچا میں دیکھوں گا اس نے سو کون سے منتخب کی ہے پوری انسانی تاریخ میں اس میں سو آدمی چوز کی ہے کہ یہ سب سے بڑے لوگ اس درے ہیں جس نے سوسائیٹی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے اس میں برے انسانوں کے حالات جو اس نے لکھے ہیں مثلا روس میں ایک انسان گزرا ہے سٹالن اس نے لاکھوں انسان مارے ہیں اس کے حالات بھی لکھے ہیں گرد اس نے سکالر مذہبی رہنما سائنٹسٹ ڈاکٹر ان تمام کے حالات لکھے ہیں تو پہلا اس نے عجیب کام یہ کیا کہ سب سے پہلے حالات دیکھے اس نے جناب رسول اکرم صاحب کیا اور اسے وجہ بھی بتائی کہ ہو سکتا ہے پڑھنے والے سوچیں کہ اس نے اس نبی کے حالات کیوں لکھے ہیں جس کو یہ مانتا ہی نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کرسچن ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سٹالٹ کرتا وہ یورپین ہے تو کسی یورپ کے سکالر سے کسی یورپ کے رولر سے کسی یورپ کے سائنٹسٹ سے آگاز کرتا اس نے نیپولین کے حالات لکھے اس نے آئنسٹائن کے حالات لکھے ہیں اس نے نیپولین کے شائروں کے سائنس نانوں کے رولروں کے سب کے حالات لکھے تو آگاز کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ اسے وجہ اس نے لکھی ہے کہ انسانی تاریخ پر جتنی بہترین اثرات اس ذات نے ڈالے ہیں اور کسی نہیں نہیں ڈالے ہیں اس لئے میں انہی سے آگاز کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی مسلمان کا نام اس نے نہیں لیا صرف ایک حضرت عمر بن خطاب کا کہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ جو گدڑیوں میں رہتے تھے مگر اپنے زمانے کے دو سپر پاور طاقتوں کو ختم کر دیا اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں روم اور ایران روم کے ایمپائر کو کہا جاتا تھا رومن ایمپائر اور ایران کے ایمپائر کو کہا جاتا تھا پرشین ایمپائر پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر ان دونوں کو ختمہ حضرت عمر کی زمانے میں ہوا اور حضور نے فرمایا تھا کہ جب قیسر ختم ہوگا پھر کوئی قیسر نہیں آئے گا جب کس طرح مار ختم ہو جائے گا پھر کوئی کس طرح دوبارہ نہیں آئے گا چوانچہ حضرت عمر کی زمانے رضی اللہ عنہ کی زمانے میں سو ختم تب حضرت عمر عظیم الشان شخصیت ہیں بہت ہی عظیم شخصیت ہیں ایک مسننف گزرے ہیں علامہ شبلی نومانی یہ علیگر میں رہتے تھے سرسید احمد خان کے شاگردو میں سے تھے بہت بڑے ماررخ گزرے ہیں علامہ شبلی انہیں کتاب لکھی ہے الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالہ زندگی اس الفاروق کتاب کا لاسٹ پیج یہاں کشمیر میں لکھا ہے اس کتاب کا لاسٹ پیج انہوں نے یہاں کشمیر میں بیٹھ کے لکھا ہے اور آج بھی اس کتاب میں موجود ہے وہ جو لاسٹ پیج ہے اس میں لکھتے ہیں وہ جو اینڈ کر دیا تو لکھتے ہیں شبلی نومانی بمکام کشمیر یہاں کشمیر آئے ہوں گے وہ واللہ والم کہاں رہے ہوں گے ہاؤس بوٹ میں تھے کسی ہوتل میں تھے کسی دوست کے پاس تھے کہاں تھے لیکن بارہ وہ لاسٹ پیج اس نے یہاں کشمیر میں بیٹھ کے لکھا ہے اس لاسٹ پیج میں اس نے دعویٰ یہ کیا علامہ شبلی نے کہ انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد عمر جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیوں سب سے عظیم شخصیت ہے تو میری یہ کتاب پڑھو اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عمر کیسا عظیم انسان گزرا ہے واقعیتا نجیب مثلا آج ترقی آفتہ زمانہ ہے ایریگیشن کا سسٹم آج کے زمانے میں بھی سلتا ہے حضرت عمر نے اپنی زمانے میں ایریگیشن کا نظام چلایا تھا اور عرب میں رہ کر کہ عراق کے اندر ایریگیشن کا سارا سسٹم بنا کے دیا حالانکہ عراق کبھی آئے ہی نہیں وہ انہوں نے بتایا عراق میں فلان جگہ شہر بساؤ اسی کا نام کوفہ ہے فلان جگہ شہر بساؤ اس کا نام بس رہا ہے فلان جگہ سے روڈ نکالو حالانکہ اس زمانے میں جغرافیہ تھا اس زمانے میں ان کے ساتھ کوئی میپ تھا تو مدینہ میں رہ کر کے وہ عراق میں کوئی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کہاں شہر بسانا ہے کہاں سے روڈ نکالنا ہے اور ایریگیشن کے نظام کیسے ہے فلان جگہ کا پانی فلان علاقے میں کیسے پہنچایا جائے گا ایسا عظیم انسان اس حضرت مر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی سے پوچھا جو صحابی ان سے بہت چوٹے تھے اس صحابی کے نام عبائی بن کعب عبائی بن کعب کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبائی سے کہا عبائی صبح ازنا تمہیں قرآن تم مجھے قرآن سناؤ حضرت عبائی نے عرض کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے تو آپ کو کیا میں سناؤں گا تو حضرت نے فرمایا نہیں تم مجھے سناؤ کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم سے قرآن سننے کا تو حضرت عبائی بن کعب نے کہا میرا نام اللہ نے لیا تو حضرت نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا تو اس کو رونا آگیا اور بے ہشکیاں بانھ کر رونے لگا کہ میرا نام اللہ نے لیا ہے عبائی بن کعب تو عبائی بن کعب سے حضرت عمر نے سوال کیا عبائی یہ بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے اب حضرت عبائی بن کعب نے امیر ممنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تھیوری نہیں بتائی انہیں مثال پیش کی انہیں کہا حضرت کہیں جہاڑیوں میں آپ کا چلنا ہوا ہے انہیں کہا بہت دفعہ جہاڑیوں میں جب انسان چلتا ہے وہاں ادھر سے بھی کانٹے ہوتے ہیں ادھر سے بھی کانپڑے ہوتے ہیں کپڑے سمیٹ کر چلنا پڑتا ہے کہیں ادھر سے کپڑے نہ پاس جائیں تو عبائی بن کعب نے کہا جہاڑیوں میں انسان کیسے چلتا ہے تعالیٰ عمر نے فرمایا کپڑے سمیٹ سمیٹ کر بچا بچا کر چلتا ہے اور نے کہا بس زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے اسی کا نام تقوی ہے زندگی گزارو بچ کر کس چیزوں سے ان تمام برے کاموں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ سارے برے کام سمجھو جھاڑیوں کے کانٹے ہیں اور چلنا اسی میں سے ہے تو بچ بچ کر کے اس سے بھی بچنا ہے ادھر سے بھی بچنا ہے بچ کر کے چلنے کا نام تقوی ہے حضرت عمر بن خاطر نے کہا صحیح جواب دیا تو مثال کے ذریعے سے بات سمیمی آتی ہے حضرات فرض کریں خدا نہ خاصتہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے بات گیا ڈاکٹر نے کہا پھلال تمہیں ایڈمیٹ ہونا پڑے گا طب یہ آدمی ایڈمیٹ ہو گیا وہاں اچھی طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا وہ سہتیاب ہو گیا سہتیاب ہونے کے بعد اب ڈاکٹر نے اس کو شدول بنا کر دیا کہ تمہیں اب ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اس طرح سے تمہیں یہ میڈیسن لینا ہے اور اس طرح سے تم ٹھیک رہو گے یہ آدمی اپنے گھر آ کر کے اگر وہ سارا پرہیز توڑ دے گا اور وہ دوائی نہیں لے گا اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا تھا وہی چیزیں پھر کرنے لگے گا تو کچھ دن بعد پھر بھائیز میں مار ہو جائے گا کیونکہ اس نے پرہیز توڑ دیا جو چیزیں ڈاکٹر نے بتائی تھی اس پر عمل نہیں کیا فرض کرے ڈاکٹر نے کہا تھا دیکھو تمہارے شوگر لیول ہائی ہو گیا تھا اب کنٹرول ہو گیا ہے آئندہ شوگر کنٹرول کرنے کے لئے تمہیں یہ چیزیں ایوائیڈ کرنی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں وہ گھر آ کر کے جناب عید کی مٹھائیاں کھانے لگا اور مٹھائیاں کھاتے کھاتے شوگر لے پھر ہو گیا انہوں نے کہا جو مجھے پھر ہو گیا تو ڈاکٹر کہے گا تمہیں منع کیا گیا تھا اس کو ایوائیڈ کرو تم نے جب پرہیز نہیں کیا تو پھر ہو گیا اسی طرح سے فرض کرتے ہیں کالشال بڑھ گیا یورک ایسٹ بڑھ گیا فیٹ ہو گیا تو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا پرہیز بتانے کے بعد انسان ٹھیک ہو جائے گا لیکن پرہیز رمضان ایک ہسپتال ہے رمضان کا مہینہ ایک موائل ہسپتال ہے اس میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی کیسے ٹریننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانا تمہارے لیے پانی تمہارے لیے مگر میرے کہنے کے وجہ سے تم نے حلال چی چھوڑ دی اس کا مطلب ہے تم کو ایوائیڈ کرنے کا میزاج بن گیا اب تم رمضان کے بعد جیسے تم نے رمضان میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا رمضان کے بعد حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ایسے ہی بچانا کیونکہ تم نے ٹریننگ کر لی تم نے حلال کھانا اپنے گھر میں ہونے کے باوجود نہیں کھایا اور یاد رکھنا چاہئے روزہ جب بھی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے ڈر سے رکھتا ہے یہ تائے ہے کیونکہ اچھس روزدار گھر میں جاکا چھپکے سے کھائے گا ہماری مستورات ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں قسم قسم کے کھانے تیار کرتی ہیں فریج میں جوس بھی ہے تھنڈا پانی بھی ہے دودھ بھی ہے فل بھی ہیں لیکن وہ شام تک نہیں کھاتی ہے کتنی بھوگ لگی ہو کتنی پیاس لگی اس کو کون روکتا ہے وہی اللہ کا ڈر تو غرض یہ کہ رمضان میں انسان نے حلال چیزوں کو ایوائیڈ کیا اللہ کے کہنے پر ٹریننگ مل گئی اب رمضان کے بعد تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو اسی طرح سے بچاؤ گے جس طرح سے تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جو چیزیں تمہارے لیے بنائی تھی جن کا کھانے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اس چیز کو تم نے چھوڑ دیا میرے کہنے سے اب میرے کہنے سے تم رمضان کے بعد حرام چیزوں کو بھی چھوڑو گے تم نے حرام تم نے حلال نہیں کھایا رمضان میں رمضان کے بعد تم حرام بھی نہیں کھانا تم نے رمضان میں دودھ نہیں پیا جوس نہیں پیا پانی نہیں پیا لسی نہیں پی پیاس لگنے کے باوجود رمضان کے بعد تم شراب نہیں پیو گئے حلال چیز سے بچنے کے ٹریننگ کا فائدہ یہ ہونا چاہے کہ حرام چیز سے بچنے کا اپنے آئے تو رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے لعال لکم تتقون تم رمضان گزارنے کے بعد تم متقی بن جاؤ گے گناہوں سے بچنے کی تمہاری طرح حمد پیدا ہوگی اسی وجہ سے جو ہی رمضان آتا ہے پوری سوشائٹی پر اثار آتا جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں شوق زوق کے ساتھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں تراویہ ہوتی ہیں سہریک آتے ہیں گرز یہ کہ نیا بھی ماحول وجود میں آ جاتا ہے رمضان میں جیسے نماز فرض ہے رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے یہ کیا بات ہے کہ سب ہماری مسجدیں رمضان میں تو بھر جاتی ہیں رمضان کے بعد جو ہی عید انہوں نے کہا یا اللہ بس اب اگلے سال ملاقات ہوگی یہ تو نہیں ہونا چاہیے گویا اس کے بانا یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو ٹریننگ پائی تھی رمضان کے بعد ہم نے پھر وہی بدپریزی کی اور وہی سستی آگئی نمازیں غائب ہو گئی مزاج وہی بگڑ گئی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر ہے اور صبر کی دولت جب انسان کو ملتی ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے انسان بچتا ہے بہت ساری پریشانیں انسان اپنے سر پر لیتا ہے صرف صبر نہ کرنے کی وجہ سے معمولی چیز میں گھر والوں سے ٹھکرا ہو گیا نہ بیوی نے برداشت کیا نہ شاہر نے صبر کیا لڑائی ہو گئی باپ اور بیٹے میں پھتنا بھائی اور بھائی میں پھتنا وجہ ہوتی ہے صبر نہ کرنا چھوٹی چیزوں پر غصے ہونا ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہا یا رسول اللہ اوسینی میں کرتا ہوں کیا نسیت مجھے کوئی نسیت فرمائے حضور نے فرمایا لا تغذب شرارت کریجینا گصہ مت کرنا اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اور کوئی نسیت حضور نے فرمایا لا تغذب گصہ مت کرنا اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اور کوئی نسیت حضور نے فرمایا لا تغذب گصہ مت کرنا بے شمار پھتنوں کی جڑ گصہ ہے اور گصہ نام ہے برداشت نہ کرنے کا برداشت کرنے سے انسان بہت ساری مسئبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انسان بہت ساری مسئبتیں اپنے سار مول لیتا ہے تو برداشت پیدا ہو جائے رمضان یہی دکھاتا ہے تمہیں بھوگ لگی ہے کرو برداشت تمہیں پیاس لگی ہے برداشت کرو تمہیں گرمی لگ رہی ہے برداشت کرو تمہارا ہونٹ سک گئے ہیں برداشت کرو اس برداشت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر تمہیں ناغوار بات پیش آگئے وہاں بھی برداشت کرو گے کل کو تمہیں ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا جو ریعت کرنے کے چیز تھی لیکن چونے تمہیں صبر کی ٹریننگ لے لی ہے اس لئے تم برداشت کرو گے اسی طرح سے رمضان میں تمہیں بھوگ لگتی ہے اور تم برداشت کرتے ہو اس سے تمہیں سمیم آ جائے گا جن کے بعد کھانا نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے تم کو چند گھنٹے بھوگ برداشت کرنی پڑی کیسی پریشانی آئی میرے ان بندوں کو دیکھو جن کو کھانا ہی نہیں ملتا اور وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تمہیں پانی مل دو چار گھنٹے تھا پانی نہیں ملا یا پین نہیں پیا تو تم نے کوئے کیسے ہونٹ خوشک ہو گیا بدن کے پانی کم ہو گیا بدن کا پانی کم ہو گیا اور کیسی پریشانی آتی ہے ایک دفعہ ہم ایک سمینار میں تھے سمینار میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو خون دینا پڑے تو روزی کی حالت میں اور ادھر سے پیشنٹ نازوک حالت میں ہے اس کو خون چاہیے ڈاکٹر کہتا ہے پہلے تم روزہ توڑو پھر پانی پیو اس کے بعد پہ تم سے خون لوں گا اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے اس کی جان بچانے کے لیے یا اپنے روزہ بچانا چاہیے میں خون نہیں دوں گا ڈاکٹر کہتا ہے میں تب تک خون نہیں لوں گا جب تک آپ پانی نہیں پینگے جوس نہیں پینگے تمہارے اندر ایک لیول آ جائے گی پانی کی تو لکوڈ لیول آ جائے گی اس کے بعد پہ تم سے خون لوں گا ورنہ ایسا ہو سکتا ہے خون لینے کی وجہ سے خود تمہارے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے تو اس آدمی کو روزہ توڑ کر کے خون دینا چاہیے یا روزہ بچانا چاہیے اس کو کچھ جو بھی ہو جائے تو ہاں فیصلہ یہ ہوا کہ اس آدمی کو جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے خون اسے دینا چاہیے اس روزہ کی بعد میں قضا کرے گا تو گویا انسان کو قربان ہی سکھائی گئی رمضان ہم نے جیسا گزارا تلاوت بھی کی تصویحات پڑھی نوازوں کی پابندی کی بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا چلاتے بہت سارے گھروں میں کہہ آج ٹی وی فلمیں نہیں دیکھ رہے گے یہ گندی چیز ہے آج رمضان ہے رمضان میں یہ کام نہیں کریں گے پوری سوسائٹی میں رمضان کی اثارات آتے ہیں رمضان کی اثارات آتے ہیں میں نے ایک آدمی کی تھیوری پڑھی اس آدمی کا نام کچھ اشوک تھا یا کیا ایسا ہی کوئی نام تھا غیر مسلم یہ ڈاکٹر ابھی زندہ ہے شہر کا نام ہے وشاقہ پٹنم وہاں یہ آدمی تھا میں نے میکزیم میں پڑھا یہ یہ کہتا ہے میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا اب یہ دوائی صبح کھاؤ یہ دوائی شام کھاؤ تو پیشنٹ مجھے کہتا تھا جی آج نہیں ہم کسے تھے ہمارا روزہ ہے میں ان سے پوچھتا تھا پھر روزہ کیا چیز ہے ان نے کہا جی ہماری فاسٹنگ ہوتی ہے اور کھانا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم صبح سہر کے شام تو کچھ نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں دوائی بھی نہیں کھا سکتا یہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی روزہ رکھ کے دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے میں نے جب روزہ رکھا تو پہلا اثر مجھے یہ ہوا کہ جب میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا میرا روزہ ہے مجھے بری نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے مجھے خیال آنے لگا کہ روزے کا اثر انسان پر ایسا اچھا پڑھتا ہے وہ اسی کیوں آگے بڑھتے بڑھتے مسلمان ہو گیا اور اس سے پوچھا گیا مسلمان کیوں ہوئے کہنے گا روزوں کی وجہ سے غیر مسلمان آج اس طرح فاروق ہے اور وہیں وشاقہ پٹنم میں ہیں شاید اب وہ بڑا پریویٹ ہسپدال چلا رہا ہے اور اپنے مالک بہرحال ہم نے روزہ رہا جس طرح سے روزہ 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 میں شوق کے ساتھ نوازوں کے لئے آتے تھے اسی طرح سے روزہ کے بعد بھی شوق کے ساتھ نوازوں کے پابندی ہونی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے تصویحات پڑھنی چاہیے جس طرح سے رمضان میں ہم نے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا رمضان کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بزاج بننا چاہیے رمضان کا مقصد یہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں نے تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی بنو تو رمضان اللہ کے نبی آرسان میں کیا فرمایا فرمایا یہ کہ اگر کسی روزہ دار سے کوئی آر بھی لڑنے لگے تو اسے کوئی آر میرا روزہ ہے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ پھر بھی لڑتا رہے تو اپنے آپ کو کہو سچی روز تم روزہ دار ہو تم مت لڑو کوئی آر روزہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی ٹریننگ ہے برداشت کرو نہ لڑو اوائیڈ کرو اعراض کرو برداشت کرو تو رمضان کے نتیجے میں انسان کی جسمانی تربیتی ہوتی ہے اخلاقی تربیت ہوتی ہے نفسیاتی تربیت ہوتی ہے اس لئے رمضان ایک رحمت ہے اس رحمت کا زمانہ ہم نے گزارا اس کے بعد اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی رہنے چاہیے بلکہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے رمضان میں تم نے اپنے آپ کو سنبھالا رمضان کے بعد تیار رہنا میں تمہارے ساتھ ایسی دوستی کروں گا وہ سارے کام پھر کراؤں گا جو تم اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے حضرت جبریل نے بدعا کرتے ہوئے کہا تھا برباد ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے رمضان پایا پھر بھی اپنی گناہ معاف نہیں کرا سکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین بارہ رمضان کے بعد ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا اخلاق اچھا رویہ اچھا بہیویر نوازوں کی پابندی شوق کے ساتھ تلاوت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے موسیقی موسیقی